ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ دنیا میں بھارت کے علاوہ کوئی اور دیش جہاں ادھک مادرہ میں ہندو سمودائے کے لوگ رہتے ہو یا پھر اس دیش کی سنسکرتی ہمارے دیش بھارت سے کافی ملتی ہو تو آپ سبھی کے مند میں نام آئے گا شری لنکا کا، نیپال کا یا پھر بنگلہ دیش کا لیکن ان سب کے علاوہ افریقی مہا دیپ میں بھی ایک ایسا دیش ہے جہاں کی سنسکرتی ہو بہو ہمارے دیش بھارت سے ملتی ہے اور جسے منی انڈیا کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا ہم بات کرنے والے ہیں موریشس نامی دیش کی دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولنگ کینگڈم جہاں میں لاتا رہوں گا ٹریولنگ سے جڑے کچھ روچک فیکٹس اور کچھ درلب جانکاریاں تو آئیے جانتے ہیں موریشس سے جڑے کچھ انٹریسنگ فیکٹس اور اس کے کچھ مکھے پریٹکس تھلوں کے بارے میں موریشس ہند مہا ساگر کی گود میں بسا افریقی مہا دیپ کا ایک ایسا دیش ہے جس کے پرکرٹک سوندریہ کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس دیش کا کل شترپل دو ہزار چالیس پر کلومیٹر ہے اور دو ہزار بیس کی جنگڑنا کے انصار اس کی کل جن سنکھیا بارہ لاکھ اکتر ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہے موریشس کی راجتھانی پورٹ لویس ہے جہاں پر دیش کی سب سے زیادہ آبادی رہتی ہے دیش کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ناتے یہ پرمک بندرگاہ بھی ہے دوستوں بھارت کے باہر دنیا میں اگر کوئی دوسرا بھارت ہے تو وہ ہے موریشس اسے ہند مہا ساگر میں صد منی انڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ساٹھ پردیشت آبادی بھارتیے لوگوں کی ہے اور جہاں بھارتیے لوگ ہوں تو وہاں بھارتیے سنسکرتی کا ہونا تو بنتا ہی ہے اگر دھرم کی بات کی جائے تو موریشس میں اکیابن پردیشت ہندو اکتیس پردیشت عیسائی اور پندرہ پردیشت لوگ اسلام دھرم کا پالن کرتے ہیں موریشس میں مکھے روپ سے کریول بھاشا بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں انگریزی، فرنچ اور ہندی بھاشا بھی بولی جاتی ہے موریشس کی کرنسی موریشس روپی ہے جس کی قیمت بھارت کے دو بھارتیے روپے کے برابر ہے موریشس میں دراصل اتنی بڑی سنکھیا میں بھارتیے لوگوں کے بسنے کے پیچھے ایک کہانی جڑی ہے سن اٹھارہ سو دس کی بات ہے اس سمیں موریشس پریڈیش سامراجے کا ایک حصہ بن چکا تھا اس سمیں اس دیش کی ارث ویوستہ مکھے روپ سے کریشی اتبادن پر ہی نرپر کرتی تھی اسی لیے گنے کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھاری سنکھیا میں بھارت کے مزدوروں کو یہاں لائیا گیا سن 1968 میں موریشس کو انگریزوں سے آزادی تو مل گئی لیکن بھارت سے آئے ہوئے مزدور یہاں پر ہمیشہ کے لیے بس گئے سب سے پہلے انہوں نے آزادی کی لڑائی لڑکے موریشس کو اپنے نام کیا اور پھر اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس دیش کو اوپر اٹھایا اب بھاری سنکھیا میں بھارتی لوگوں کے ہونے کے قارن بھارت کی جھلک یہاں کہیں نہ کہیں تو دیکھنے کو ملتی ہی ہے اگر آپ کہیں موریشس گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو ہمارے یوپی کی طرح گنے کے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے یہی نہیں مہراشتہ کے کھیتوں جیسی کالی مٹی والے کھیت کیریل کے برساتی گاؤں جیسے خوبصورت گاؤں کا درشے اور بیہار کے کسی گاؤں کی طرح بھوچپوری بھاشا میں بات کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے دوستو موریشس کو افریقی مہادیب کے سب سے وکست اور امیر دیشوں میں سے گنا جاتا ہے یہاں کے ہر ویکتی کی سالانہ انکم سترہ لاکھ روپے ہے جو کہ بھارتی لوگوں کی انکم سے قریب تین گناہ زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی یہاں کھانے کی ہر ایک چیز مہنگی ہے کیونکہ یہاں کھانے کا عادے سے زیادہ سامان دکشن افریقہ سے منگوائے جاتا ہے اور کپڑے اور گہنے بھارت جاپان اور کوریا سے منگوائے جاتے ہیں موریشس کا راشتری پکشی ڈوڈو ہے لیکن دنیا کے باقی حصوں میں یہ پکشی ولپت ہو چکا ہے اور یہاں کا راشتری پھول کافی حد تک گلاب کے پھول سے ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں وشال کا ایک کچھوے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر بیٹھ کر آپ سواری بھی کر سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پیلے رنگ کا ایک خوبصورت پرندہ پایا جاتا ہے جو کہ پورے وشوے میں کیول موریشس میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یوں تو جب آپ کو کسی بھی دیش میں گھومنے کے لیے جانا ہو تو اس میں آپ کا ویزا لگتا ہے اور ٹیکس کے روپ میں آپ کو وہاں کی سرکار کو کچھ پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں لیکن موریشس اور بھارت کے اچھے سمبندوں کے چلتے یہاں آنے کے لیے کسی بھی بھارتیہ کو ویزا نہیں لینا پڑتا موریشس میں بھارتیہ کلچر کا پربھاو کافی حد تک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی موریشس کے ادھکتر گھروں میں بھارت کی طرح دلسی کے پودے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں بہت سے ہندو مندر بھی ہیں اور یہاں پر ماں درگا کی ایک سو آٹھ فیٹ اونچی پرتیمہ بھی ہے جو کہ دنیا میں سب سے اونچی پرتیمہ ہے موریشس کے پرکرٹک ساندریہ کو دنیا میں سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے پرکرٹی اس تاپو پر اتنی مہربان ہے کہ ہر کونے سے سیلانی یہاں گھومنے آتے ہیں موتی جیسے سندر اور سفید موریشس کے چاروں طرف سو میل کا سمندری تٹ اور میلوں تک پھیلی ریت اس کا مکھے آکرشن ہے یہاں کے سمدری تٹ پر ریت اتنی سفید ہے کہ آپ اسے برف سمجھنے کی گلتی بھی کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں کی بڑی بڑی ساف ستری سڑکیں اور ٹرانسپورٹ سسٹم بھی سیلانیوں کا مند مہ لیتا ہے اگر آپ ہنیمون کے لیے کہیں گھومنا چاہتے ہیں تو موریشس آپ کے لیے ایک دم پرفیکٹ جگہ ہے آپ کو بتا دیں کہ موریشس دنیا کے سب سے بہترین ویڈنگ ڈیسٹینیشن کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے ایڈونچر پسند لوگوں کے لیے موریشس سب سے بہترین جگہ ہے جہاں آپ سنورکلنگ اور ڈائیونگ جیسے وارٹر سپورٹس کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور جہاں سمندر ہے وہاں مچھلیوں کا ہونا تو لازمی ہے اگر آپ مچھلیاں پکڑنے کے شوقین ہیں تو آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے یہاں پر آپ ٹونہ فش اور شیل فش جیسی مچھلیاں آرام سے پکڑ سکتے ہیں یہاں پر آپ لمبی پیدل یادرہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں موریشس کے کچھ شاندار پریعتک ستھل جو کسی سورک سے کم نہیں ہے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ موریشس میں ہر سال جنوری سے مارچ کے بیچ سائیکلون آتا ہے جس کارن یہاں گھومنے کا سب سے اچھا سمیں اگست سے دسمبر کا ہے پہلا ہے لیمورنے بریونٹ دوستوں اگر آپ رومانچ بھرا سفر کرنا چاہتے ہیں تو موریشس میں یہ جگہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہوگی موریشس کے دکشن میں ستھت اور چاروں طرف ہوتلوں سے گھرے اس علاقے میں آپ کو لیمورنے پہاڑ کی جھلک دیکھنے کو ملے گی یونیسکو نے اسے وشوہ دھروہر ستھل خوشت کیا ہے اس ایک پروت شکر میں موریشس کے اتحاس کی انگنت کہانیاں چھپی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کا شاسن تھا تو یہاں کام کرنے والے ورکرز اپنے مالک کے اتیاجاروں سے بچنے کے لیے اسی پہاڑی پر آ کر چھپ جاتے تھے دوسرا ہے بلیک ریور گارجس نیشنل پارک بلیک ندی کے پاس قریب 6574 ہکٹیر زمین پر بنے اس پارک نے موریشس کی 3.5% زمین کو گھیرا ہوا ہے اس پارک میں 140 پرکار کے پکشی اور قریب 300 ترے کے پھولوں والے پودوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اس کا پرمک آکرشن ہے گلابی رنگ کے پکشی جو کہ آسانی سے اور کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے وینیلے نیچر پارک اس پارک میں مضبوط جبڑے والے مگرمچوں سے ملے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے لیکن دوسرے جانوروں کو دیکھنا بھی کم رومانچک نہیں ہے جن میں وشال کائے چمگادر، کچھوے اور بندر شامل ہیں چوتھے نمبر پر ہے پیمپل ماؤس بوٹینیکل گارڈن یہ ستھان شگر ایڈونچر میوزیم کے نام سے بھی مشہور ہے اس میوزیم میں موریشیس کے بارے میں سنسکرٹک اور سہتک جانکاریاں اپلبد ہیں یہاں پر وشوہ کے مشہور نیتا جیسے کہ نیلسن منڈیلا اور اندرا گاندھی دوارہ لگائے گئے پیڑ بھی موجود ہیں اس گارڈن میں وشال لیلی پاجڑ بھی کافی آکرشک ہیں اس کے علاوہ پیڑوں پر لٹکتے ہوئے چمگادر اور بڑے بڑے کچھوے بھی آپ کو رومانچت کر سکتے ہیں موریشیس کے پوروی تٹ پر ست یہ سفید ریت کا بیچ اپنے آپ میں انوکھا ہے ہرے پیڑوں اور نیلے پانی کے ساتھ یہ تٹ لوگوں کو ایک طرح سے سمموہت کر دیتا ہے اور یہاں آنے پر یہاں پر ایک عجیب درے کی شانتی کا انوہف ہوتا ہے چھٹے نمبر پر ہے گنگا تلاو جسے گرینڈ بیسین بھی کہا جاتا ہے یہ موریشیس کے پویتر اور خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے اور بھارتی پرےٹکوں کے بیچ کافی چرچہ میں رہتا ہے ہرے بھرے پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ ستھان بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے یہاں آپ کو ایک سو آٹھ فیٹ موجی شیف جی کی مورتی بھی دیکھنے کو ملے گی گرینڈ بیسین میں آپ کو گنگا تلاو نام کی پویتر ندی بھی دیکھنے کو ملے گی اور یہ ندی دور دور سے ہندو دھرم کے پرتی شردھا رکھنے والے لوگوں کا دل سے سواگت کرتی ہے اس کے ساتھ یہاں شبراتری کے افسر پر بڑے آیوجن بھی ہوتے ہیں سوریا ادھے اور سوریا است کا بہتری نظارہ بھی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں اگر قسمت اجازت دے تو آپ کو یہاں آ کر پرگریتی کے سوندریہ کا آنند ایک بار تو ضرور لینا چاہیے اگر آپ بھی مورشیس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے انوبھو کومنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی ہی رومانچ بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹریولنگ کینگڈم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار